السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پریشانی ایک ایسی چیز ہے جس سے دنیا کا کوئی بھی آدمی آزاد نہیں ہے مقت نہیں ہے ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی کسی بھی کسی نہ کسی قسم کی پریشانی لگی ہوئی لیکن ایک ہوتی ہے پریشانی جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ I'm worried یا کبھی آپ کہتے ہیں I'm concerned یہ الگ الگ words ہیں انگریزی زبان کے فکر مند ہونا الگ چیز ہے اور پریشان ہونا الگ چیز ہے تو فکر مند ہونا اچھی بات ہے آپ کو کسی چیز کی فکر ہے کسی بات کی فکر ہے کسی شخص کی فکر ہے لیکن اگر وہ فکر پریشانی اختیار کر لے تو پھر وہ ایک الگ چیز ہو جاتی ہے پھر آپ کے اوپر مختلف اور اثرات اس کے ہونے شروع ہو جاتے ہیں psychologically دونوں کا الگ impact ہوتا ہے لیکن ایک تیسری چیز اور بھی ہوتی ہے جسے کہتے ہیں پریشانی کی پریشانی یعنی مجھے یہ پریشانی ہے کہ مجھے پریشانی ہے تو پریشانی پر پریشان ہونے سے مسئلے حل نہیں ہوتے یہ بات یاد رکھیں بلکہ پریشانی اور بڑھ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں جی double tension ہو جاتی ہے آپ double tension سے بچیں ہمارے ہاں پریشانی کی پریشانی جو ہے نا اس میں ہم زیادہ اپنی محنت صرف کر لیتے ہیں زیادہ بڑے بڑے بل آ جاتے ہیں ہمارے پریشانی کی پریشانی پر تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ پریشان ہونا تو ایک فکری عمل ہے انسان کی سائیکالوجی کا حصہ ہے آپ کسی چیز کے اندر کسی مشکل میں پھنس جائیں کوئی پیارے پہ کوئی پریشانی آ جائے تو آپ اس کے اوپر پریشان ہوتے ہیں it's natural being human انسانیت کے ناتے ایک common reaction ہے محلے میں کسی کے ساتھ کوئی problem ہو جائے خاندان میں دوستوں میں اولاد میں ماباب میں رشتداروں میں انسان کو پریشانی لاحق ہوتی ہے اور انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ باری تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرما دے اور یہ ایک زبردست حل ہوتا ہے پریشانی کو کاؤنٹر کرنے کا کہ آپ نے اپنی طرف سے محنت کی اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا کہ باری تعالیٰ تو اس پریشانی کو دور فرما دے تو اس بلا کو ٹال دے دیکھو جو لوگ نا دوسروں کے لیے اچھا سوچتے ہیں نا ان کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اس زمن میں ایک روایت بھی میں نے آپ سے شیئر کی تھی کہ جب آپ اپنے بھائی کے لیے یا بہن کے لیے یا غیر کے لیے کسی دوسرے کے لیے جب آپ دعا کرتے ہو نا تو ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ مقرر فرماتا ہے جو آمین بھی کہتا ہے اور کہتا ہے باری تعالیٰ اسے بھی عطا فرماتے ہیں تو دوسروں کے لیے مانگنا دیکھنا اس زمانے میں لوگ کتنے لوگ ہیں جو دوسروں کے لیے مانگتے ہیں بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جو دوسروں کے لیے مانگتے ہیں ہمیں اپنے مانگنے سے فرصت نہیں ہے ہمیں ہرس ہو گئی ہیں یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے اور ساتھ حسد بھی ہے جلن بھی ہے بغض بھی ہے صرف مجھے ملے اس کو کیوں مل گیا اس کو زیادہ کیوں مل گیا یہ سب کچھ مجھے کیوں نہیں ملا یہ چکروں میں بھی تو پڑھے رہتے ہیں اس کے لیے کیوں مانگو اس کے لیے مانگنے سے یہ تمام چیزیں آپ کے اندر ختم ہو جائیں گے حسد جلن بگز کیوں کیونکہ آپ نے خود اس کے لیے مانگا ہے اور اس کے لیے مانگنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دے دیکھا اور اپنے لیے بھی مانگو اور پھر یہ نہ خیال کرو کہ کس کو زیادہ کس کو کم ملائے اللہ بہتر جانتا ہے کس کے کیا تقسیم کرنی آپ اپنا کام کیے جاؤ اور اپ سے مانگتے جاؤ ایک بندے کی حیثیت سے ایک عبد کی حیثیت سے قسمت کا مل جاتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہو کہ وہ حالی نے جو کہا تھا نا مد و جدر اسلام میں جو انہوں نے جو لکھی تھی ہے بہت طویل نظم کے ہلانے سے روٹی کی گرڈور ہلتی ہلانے سے روٹی کی گرڈور ہلتی تو روٹی نکموں کو ہرگز نہ ملتی رستو مل جاتا ہے کیونکہ اس نے رست دینے کا وعدہ کیا ہے لیکن بحیثیت انسان اللہ تعالی نے قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا ہے کہ انسان کے لئے وہی کچھ ہے انسان کے لئے یا اللہ تعالی نے کوئی تقسیم نہیں کی ذات پات دھرم بغیرہ کی ریلیجن کی دی کوئی تقسیم انسان کی بات ہو رہی ہے کہ انسان کے لئے وہی کچھ ہے جس کے لئے وہ محنت کرتا ہے تو محنت کرنا ہمارا کام ہے خلافتِ ارض جو ہے زمین کی خلافت کوئی چھوٹا ہے چھوٹی رسپونسیبیلٹی تو پریشانی کی پریشانی سے آپ نے بچنا ہے اگر کوئی پریشانی لاحق ہو جائے تو اس کے لئے محنت کرنی ہے کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالی اسے رفع دفع کر دے اور ساتھ اپنے رب سے رجوع بھی کرنا ہے اور اس پر یقین اور بھروسہ بھی کرنا ہے کہ بے شک ہر تکلیف اور پریشانی کا وہی دور کرنے والا ہے یاد رکھنا عبراہیم علیہ السلام کی قوم نے جب آپ سے بات کی تھی تو عبراہیم علیہ السلام کا جواب یاد رکھنا انہوں نے کہا کہ میرا رب مجھے یہ بھی دیتا ہے یہ بھی دیتا ہے یہ بھی کرتا ہے سارا کچھ کرتا ہے لیکن جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفاہ وہ دیتا ہے تو بیماری کی نسبت اپنی طرف کی شفاہ کی نسبت رب کی طرف کی اور یہی عبراہیم علیہ السلام نے ہمیں عدب سکھایا ادھا مرد تو جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفاہ دیتا ہے بہرحال اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما دے ہر ایک کی تکلیف کو دور فرما دے چاہے وہ کسی قوم و مذہب کا ہو چاہے کوئی ہو باری تعالیٰ ہم بندے تو تیرے ہی ہیں تکلیخ تو تیری ہی ہیں مخلوق تو تیری ہی ہیں باری تعالیٰ ہر ایک کی تکلیف کو دور فرما دے ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما دے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ اور دائمہ عطا فرما دے باری تعالیٰ جن کی زندگیوں میں کوئی رکاوٹیں ہیں ان کی رکاوٹوں کو دور فرما دے اے باری تعالیٰ جو دکھی ہیں انہیں صبر اور صبر جمیل عطا فرما دے اے اللہ تیری رضا میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمیں معاف فرما دے ہماری جانوں پر جو بوجھ ہیں انہیں اتار دے اے اللہ ہمارے قرضوں کو اتار دے اے اللہ ہمارے رزق میں فراوانی اور فراخی پیدا فرما اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ اپنے مال میں سے دوسروں پر بھی خرچ کریں باری تعالی ہمیں برکت عطا فرما اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھے معاملے رکھیں زیادتی نہ کریں اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم